بات پتہ ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں چلتے ہیں وہ کرنا کرنی ہے جڑیوں صدیقے پر نے دسیاں مولا علیہ السلام جڑیوں عمر فاروق نے دسیاں مولا علیہ السلام جڑیوں عثمان بنی بن نوران نے دسیاں مولا علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق ایک روایت کرتے کون نے حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں عمر اس مسئلے سے کس مسئلے سے جس کے حل کرنے کے لیے مولا مشکل پشاہ شہرِ خدا قرم اللہ حضرت کریم موجود نہ ہو حضرت عمر فرماتے ہیں عمر اللہ سے پناہ جا مانتے ہیں سیدنا عمر فاروق جس مسئلے کے حل کرنے کے لیے جس مسئلے کے تفصیل بتانے کے لیے رسول پاک کریم السلام کے پیارے نماز سیدنا علی کرم اللہ حضرت کریم موجود نہ ہو آپ فرماتے ہیں میں عمر سے پناہ مانتا ہوں مرابع مصطفیٰ ہے جانے مصطفیٰ ہے جنرے نبی کے مزار کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں عمر سے پناہ مانتا ہوں جس مسئلے کے حل کرنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ موجود نہ ہو موسند ابو یالہ موسند ابو یالہ کیا نام دیا میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں میں ساری زندگی ساری زندگی علی کی عظمت پر ناز کرتا ہے مراد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں میں ساری زندگی اس بات پر ناز کرتا ہوں کہ جو علی کو فدیلت ہے کسی اور کو نہیں جو علی المرتضیٰ شہرہ خدا کو فدیلت ہے وہ کسی اور کو نہیں جنابِ بیرہ نبی کریم آئی وہ صلی اللہ تعالیٰ کے پیارے صحابہ اکران نے اکی ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے پیارے سیدنا عمر فاروق وہ کون سی حضیقتیں ہیں جو دوسرے صحابہ بھی نہیں ہیں سیدنا عمر فاروق نے کہا مجھے حضرت علی کی عدمت و حضیقت پر ہمیشہ ناز ہے صحابہ پچھا ہے یہ کیلئی حضرت ناز ہے جو دوسرے کیسے فرمایا سب سے پہلی سب سے پہلی اگر علی کی ایک فضیلت مجھے مل جاتی تو میں کہتا دنیا جہاں میں مجھے اور کسی فضیلت کی ضرورت نہیں سب سے پہلی فضیلت کنتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پیاری شہزادی جنابِ سیدنا تیبا داہرہ داہرہ غابدہ بیرہ مجھے براہ جنابِ سیدنا حضور میں جنہ السلام اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام میرے فرمایا میرے فرمایا دوسری فضیلت حضرت علی کی جو ہے وہ فضیلت یہ ہے انتہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی جس حال میں ہو علی میں بات ہری کے سماعت پڑھتا ہوں کچھ لوگ اور انتہاروں میں بات پڑھتے ہیں بے ادا نہیں ہوں درگاہِ وارس پر کھڑا ہوں اس لیے عدب سے سر جھکا کے ارد کھڑا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں علی کی ایک فضیلت یہ ہے کہ علی جس حال میں ہو مسجد میں گزر سکتا ہے آسکتا ہے کسی صحابی دوسرے کو اجازت عدب سے پاس کھڑا ہوں اور میرے نبی کلی میری میں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے یار نے فرمایا تیسری خضیلت ہے جو کام کے خیبر کے دن میرے حضور نے دھنڈا علی المرددہ کو اتا تھا ہوں بتاتے ہیں سیدنا صدیقیت پر ابھی مسجد نبی شریف ہے ابھی ہجرائے مسجد پاک ہے میری اور آپ کی اممہ سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ حضور صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کی رامیہ ہے فرماتی ہے میں نے اپنے بابا کو دیکھا کدھر بھی سید دونا مرددہ کا چہرہ ہوتا میرے بابا ٹک ٹکی لگا کے علی مرددہ کا چہرہ کی دیتی سیدنا ہاں یہ کون ہیں خلیفہ در مسلمین ہیں پہلے خلیفے ہیں میرے آقا درمدہ نے مسجد ساکھ کے اور چہرے کس کو دیکھ رہے ہیں کس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں نقشبندی آدھا پین صدیقی ایک پر سوروردی آدھا پین سوروردی آدھا پین فاروکے آدھا کدھر چہرے کو بیکھتے دیکھتے پھر جدو میری تو اڈی سارے مومنہ دی امی جان نے پچھیا بابا میں جدو پھین نہیں ہا تو اڈا چہرہ حضرت علی دے چہرے دے مگر مگر پھنٹا ہے بجا بھی جگال کر رہے ہیں کسا مجھا آدھا دے میں جدو پھین نہیں ہا بابا تُسی علی دے چہرے میں تک تراندے ہو سرکار نے جیڑا فرمایا گالا گاؤڈ نہ سنو سیدنا صلیق اکبر نے آگیا میری بیٹی اے مومنین تو انہوں پتہ نہیں تو انہوں پتہ نہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ان نظرو الہ وجہ علی عبادت علی کے تک نہ دیکھنا عبادت ہے اور اے افتاقی نظم یہ واسی دم بیٹے یہ پاسی ہے اس لیے ان کی نسبت برائی سے ان سے جلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہونا ساتھ علی کی محبت کے ہے نبی کی محبت نبی کی محبت نبی کی محبت ادھنا محبت